سامنے لائے جائیں جیت گئے پانچ ہزار کیلیٹ سے جبکل پی پی ایک سوٹ سٹھ کا غیر ختمی غیر سرکاری مکمل نتیجہ صرف لاہور نیوز پر مسلم لکھ نون کے سہیل شوکت بائٹ پی پی ایک سوٹ سٹھ کے حلقے میں غیر ختمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق کامیاب قرار پائے ہیں جبکہ تحریک انصاف کے امیدوار یوسف علی کو ساڑھے پانچ ہزار سے زائد ووٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا یہ غیر ختمی غیر سرکاری نتیجہ ہے لاہور سے مسلم لکھ نون نے تحریک انصاف کی زمنی لیکشن میں یہ تیسری ویکٹ گرادی ہے اور ان تینوں حلقوں کے نتائج سب سے پہلے لاہور نیوز نے ان کے مکمل نتیجے اپنے ناظرین تک پہنچانے کی روایت کو برقرار رکھا اس سے قبل جو مسلم لکھ نون کے حلقہ این ایک سوٹ سوٹ سن کو کامیاب ہوئے تھے اسی طرح سے پی پی ایک سو پینسٹ سے اور اب پی پی ایک سو تونسٹ سے مسلم لکھ نون کے سوہیل شوکر بڑ غیر ختمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق کامیاب قرار پائے ہیں اور ان کے مدے مقابل پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار یوسف علی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد ووٹوں سے ان کو اس حلقے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا یہ غیر ختمی غیر سرکاری نتیجہ ہے اور اب صرف ایک حلقہ باقی رہ چکا ہے اور وہ ہے ڈہور کا حلقہ این ایک سو اکتیس جس میں مسلم لکھ نون کے خواجہ ساد رفیق کو ایک سو نوے پولین سٹیشن کے غیر ختمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق چھ ہزار ووٹوں کی برتری تو حاصل ہے لیکن ابھی باون پولین سٹیشن کے نتیجے آنا باقی ہیں تو ابھی اس نتیجے کا انتظار کیا جا رہا ہے البتہ ان تینوں زمنی لیکشن کی نشستوں پر لاہور میں مسلم لکھ نون نے پیدا مارنی ہے اور تیری کے انطراف کو شکست دی دی ہے